موسیقی موسیقی پبلک سکول میں جو آئے ہیں بچوں کے لئے کیا کیا لے کے آئے ہیں ہم ان کے لئے کچھ کھانے پینے کا سامان جو یہاں ریزیڈنشل سکول میں بچے رہتے ہیں ان کے لئے کچھ کھانے پینے کا سامان بولے کر آئے ہیں کچھ کپڑے ہیں جو ہم نے کلیکٹ کیا ہیں وہ لے کر آئے ہیں تو آپ کے ساتھ کون کون آیا ہے یہاں پر دینے کے لئے سر میں یہاں پر بپی ایس ایم بی جو ہماری بیسٹی ہے اس کا ایٹی تیار ڈیپارٹمنٹ ہے وہاں سے ہم لوگ آئے ہیں ہم لوگ پیچرز ہیں اور ہمارے ساتھ ہماری بچے ہیں جو انٹرنشیپ پر آئے ہوئے تھے یہاں گوبنڈ بوئی سکول میں انٹرنشیپ چل رہی تھی چاہتے ہیں آج ہمارا اس کا سماپن ہوئا ہے تو بوئی سکول میں اور کچھ گرل سکول کے بچے ہیں ایسے لگ بگ پینتیس بچے ہیں یہاں پر جنہوں نے یہ سارا ارنجمنٹ کیا ہے لیکٹ کر کے ہم ان کو دے جانا ہے آپ کا شب نام ڈکرین دو آنجی اب بتائیے سر یہ جسے آپ ہی پتا چلا ہمیں کہ یہ یہاں پر ایک ایسے دیوانگ سیور سمیتی کے نام سے یہ بنا ہوئے ہیں انسٹیشن تو اس لئے ہم نے سوچا کہ ان دکچوں کے لئے کچھ جو ہمارے کوڈنگ ہلپ ہو سکتی ہے وہ کریں تو ہمارے پاس سمیہ بہت کم ہمیں ملا تو جتنی سائٹہ ہو سکتی ہم ان کے لئے کریں کچھ فیننشیل ہلپ بھی سوچ رہیں کہ ان کو دیں گے لوگوں کو اویر کرنے کے لئے کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو اویر کرنے کے لئے کہنا چاہیں گے کہ ان کو ریلی ہلپ کی نیڈ ہے ایسے بچوں کو سسائٹی سے ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے ان کو ہمیں جرورت ہے کہ ہم اپنے جو بھی ہمیں سہتہ جو ہمارے سبن پڑھتے ہیں وہ کرنی چاہیے اور we have to اویرڈ about these type of children یہ بھی ہماری سسائٹی کا حصہ ہے ڈکٹر انجو کہاں سے آپ میں بھی بی پی ایسے ایٹی ٹر سے ہوں دپارٹمنٹ اوپ ایڈکیشن ہم دوٹر ملجی ایٹی ٹر آج جیسے باتا چلا یہاں بات کر کے کہ یہ لوگ فائننشل کرائسی سے بھی بزر رہے ہیں اور ہماری جیسے میڈم نے بتایا کہ ہماری سسائٹی کا حصہ ہے تو ان کو ہم دور نہیں کر سکتے ساتھی ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ اگر بھگوان میں ہم اس لائک بنایا ہے کہ ہم کس کو کچھ دے سکیں اور دینا بھی تو کیا میٹھے گئے کہ ہم تھوڑی سی ہلپ کر سکیں تو ہمیں کرنی چاہیے اور بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں آ کر اور ہم بھی ہمارے بچے بھی بہت خوش ہیں اس کام کو کرتے ہوئے اور ہماری آشا رہے گی سوسائٹی سے بھی کہ وہ بھی آگے آئیں اور ہم بھی اپنی طرح سے مادم سے بات ہوئی دی تو انہوں نے میمبرشپ کے لئے تو میرا خودکا اور میرے کلیگ جو ہیں ان سب کا مطلب اس چیز میں روجہان ہے کہ ہم اس چیز میں سوسائٹی کے لئے کہیں کچھ کام کرے اور آگے آئیں اور میں پرسنل ہی یہاں کی میمبرشپ لوں جو میرا خود کا روجہان رہا ہے میں نے پہلے بھی اس طرح کے انکام کیے ہیں تو میں آگے بھی جوڑنا چاہوں اس طرح کے سنسا سے میں آج بھی ایک ایسی ہی سنسا کی میمبر بھی ہوں اور اس سنسا کی میمبرشپ بھی میں لوگ ہی تاکہ اپنے ہاتھ سے میں جو بھی کر پا ہوں گر بھگوان نے مجھے سلائق بنایا تو میں کچھ نہ بھی جرور کروں سارے یہ ٹیچرز آئے ہیں اور بچے آئے ہیں ان کا میں بہت شکریہ کرنا چاہتی کیونکہ میڈم آئے ہیں ان سب نے ہمیں ہر پرکار کی سہائیتہ کسی بھی ٹائم دینے دینے کا ہمیں وعدہ کیا ہے تو کبھی بھی ایسے لوگ ہیں جو ان کے موٹیویشن سے ہی ہم کام کر رہے ہیں اور انہی کے سہارے کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھ پائیں گے تو آپ کی سنسلا میں کتنے بچے ہیں ابھی فلحال آپ کے پاس ابھی جو سی سی آئی میں تو چار بچے ہیں جو دیویانگ جو اور جو پرمنٹ آپ کے پاس ہی رہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کے پاس جو آپ دیویانگ بچوں کو یہاں پڑھا رہے ہیں ہاں جی سر جو سکول میں بچے آتے ہیں وہ بیس بچے آ رہے ہیں جی پرمنٹ ٹھیک تو یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں آپ کے پاس ڈوکٹرز اور یہ بچے خانپور سے آئے ہیں خانپور سے آئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا آج بچوں کے لیے کپڑی ہیں کھانے پینے کا سامان ہے راشن ہے تو آپ ان کا تہہ دل سے آج جی سر ان کا تہہ دل سے دھنیاواد ہے ان جیسے لوگوں کے موٹیویشن سے ہی ہم چل رہے ہیں تھنکو